یہ ہے کہ یہ بجٹ جو ہے تو ایسے بجٹ ہوگا اور عوام دوست بجٹ ہوگا لیکن ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ہمارے پاس سپیس اویلیبل نہیں ہے تو بات ہی ہے کہ سپیس تو ہے نہیں حکومت ہے وہ صرف چار بلین ڈالر کے رہ گئی ہیں اور ہماری معیشت جو ہے اس سال 34% کے قریب اس نے شرنگ کیا ہے تو اگر یہ صورتحال ہے پھر یہ کہ ہمارے جو ریونیو ٹارگٹس ہیں وہ بھی ہم نے میس کی ہیں ابھی آپ کے جو بتا رہے تھے ساتھ ایکٹرنگ بھی ہے اگری کلچر بھی ہے اور ہماری جو سرویسز ہیں تمام کے تمام شعبوں میں ہم نے میس کیا ہے تو اس ساری صورتحال میں آگے آنے والے دنوں میں حکومت کے پاس پیس نہیں ہے اور پھر یہ کہ 25 ارب ڈالر ہم نے اگلے سال پے بھی کرنے ہیں جو کہ ہمارا قرضہ ہے اور آئی ایم ایف کے ساتھ ابھی تک ہمیں کوئی امید کی کرن سامنے نظر نہیں آ رہی آئی ایم ایف کے ساتھ اگر ہمارا ایگریمنٹ ہو جائے تو ہمیں تقریباً ایک ارب ڈالر وہاں سے ہماری مزید سٹریم ہے انٹرنیشنل ڈونر سے وہ سٹریم ہماری بحال ہو جائے گی اور اس طریقے سے جو 25 ارب ڈالر کے قرضے ہم نے دینے ہیں وہ رول آور ہو سکیں گے آسانی کے ساتھ تو اس سے ہماری ملشت بھی کچھ بہتر ہو جائے گی لیکن اصل بات یہ ہے کہ اگر عوام کو ہم نے ریلیف دینا ہے اور جو ریلیف دیا جا سکتا ہے تو اس میں جو اہم بات ہے وہ یہ کہ ہم نے سترہ ارب ڈالر کی ذریعی اشیاں پچھلے سال درامت کی تھی تو جب تک ہم اتنے بڑے مینٹیوڈ میں ذریعی اشیاں امپورٹ کرتے رہیں گے تو جب نیٹ امپورٹر ہوں گے ہم تو کیسے عوام کو ریلیف دیں گے تو وہی سترہ ارب ڈالر جو ہے اگر ملک میں کارپریٹ ایگری کلچر میں انویسٹ کیا جائیں تو اس کے نتیجے میں ہماری یہ جہاں پہ ایگری کلچر جو ہے وہ بہتر بھی ہو جائے گی اور ہماری اپورٹ سبسٹیوشن میں ہو جائے گی ہم نے چوبیس ارب ڈالر کی انرڈی اپورٹ کی پچھلے ساتھ تو چوبیس ارب ڈالر کا مدب ہے وہ تقریباً آٹھ ہزار ارب اپے ہم نے بہار بیجے اس کے انرڈی کے لیے وہ اگر ہم سولر پہ منتقل ہو جائے فوری طور کے اوپر تو اس میں ہم تقریباً چھ سات ارب ڈالر کی اپورٹ سبسٹیوشن بھی کر سکتے ہیں ایکسپورٹ کے والے سے دیکھیں ایکسپورٹ میں تقریباً تیرہ پرشنٹ ہمیں ڈیپ آنے تو اگر یہ چوبے ہم اپنے ان کو فردر ایمپروف کرنے کی